تم صاحب کرامت ہے تم صاحب کرامت ہو صاحب کرامت دعویٰ کر سکتا ہے غیر صاحب کرامت کیوں دعویٰ کرتا ہے تو یہ خاص ہے عموم نہیں ہے لیکن اپنے متعلقین کے بارے میں حضرت اپنی رائے فرمائی ہیں یعنی فرمایا کہ یہ میرا حکوم ہے رائے ہیں تو ہمارا حضرت کی کرامت کی کرامات اولیاء برحق ہے کرامات اولیاء برحق ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ عموم کو آپ چھوڑو خوارک اسی کو کہتے ہیں کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خوارک سے جو عقل نہیں مانتے تو بعض اولیاء اللہ کو خصوصیات حاصل ہوتی ہے لیکن یہ ان کی ذات تک محدود ہے یہ سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا اسی طرح علم وحبی بھی ہے لیکن کیا ہم کہیں کہ سب کو ملے گا چشمہ ہر کو نہیں بنتا بھئی فیضیاب صاحب ہو سکتے ہیں اب کیوں تو اس وجہ سے جب تک آپ صوفیاء کے صحیح طریقے اب تو ہے مفقود لیکن جو روحی طور پر اللہ کا شکر ہے حاصل ہو چکے کیونکہ بعض نے جو نقل در نقل اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمیوں بہت پائی جا رہی ہے کہ جس پر ہم اس کے فیصلے نہیں کر سکے تو جو قرآن اور احادیث سے اور جو بزرگان دین کے تجبات تو مجھے حاصل تو میں نے اس میں کیونکہ نہ اختلاف ہو جائے ہیں تو لطائف اس کا مین مرکز ہے اس لطائف پر تین چیزوں کا ظہور ہوتا ہے رنگوں کا علم کا اور سیر کا اور یہ قرآن سے ساتھ بات ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت ونحن لہو آبد رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو الاغدتن من لسانی یحقہ قولی یہاں سے بھی علم مراد ہے اور سبحان اللہ اسرہ بعبدہ لیل من المسجد الحرام لیکن یہ مقام عبدیت میں ہے کیا ہے تو عبدیت کے مقام پر جب آپ پہنچ جاؤ گئے تو لازم ہے کہ آپ پر اس چیزوں کا کھلنا ہے کیونکہ یہ مقام عبدیت کے خاتخاص ہے ونحن لہو آبدون تو یہاں عبدیت کو اس لیے لگایا گیا ہے کہ ہر ولی عبد بن سکتا ہے اور ہر نبی عبد ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا تو مقام کو لے آئے کہ وہ مقام مشترک ہے ولی کے اندر بھی اور نبی کی تو نبی عبدیت کے مقام پر ہے اور ولی آ سکتا ہے مگر نبوت کے مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا تو اب یہاں پر اس کو تین مشربوں میں بدل دیا نمبر ایک مشربِ ولایت مشربِ نبوت مشربِ رسالت یہ تین طب کے انبیاء کے کیا ہے تو ہر نبی نبوت سے پہلے ولی ہے اور پھر نبی ہے اور نبوت کے بعد وہ رسول ہے تو ان تمام عامال میں اس کو بزرگوں نے کہے کہ جی اب انسان بھی اسی طرح چلے گا تو جو سالک ہے وہ پہلے مشربِ ولایت پر آتا ہے پھر مشربِ نبوت پر آتا ہے پھر وہ مشربِ رسالت پر آتا ہے مشرب کہتے ہیں یعنی اس چشمے سے پانی پینا پینے کو کہتے ہیں کہ کہاں کا پی رہا ہے تو پہلے یہ تین چشمے اللہ نے بنائے کیا یعنی تین سمندر سمجھ لو ولایت نبوت سالکت تو یہ نبی کے سینے ہیں ان سے فیض حاصل ہوتا ہے وہ نور ان کو منتقل ہوتا ہے اس لئے العلماء ورسط الحنبیاء تو جو اس مشرب پر پہنچا وہ عالم ضرور ہوگا اسی کو اصل عالم کہا جائے گا چاہے اس نے مدرسے میں پڑا ہو یا نہ پڑا ہو جو اس نور نبوت سے علم حاصل کرے گا وہی وارش سینے بھی ہوگا اور اس سے کافی صوفیہ اولیاء اس سے مستفید ہوئے اور سارے فقہ تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ ہے ہی نہیں تو ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں گو کہ ان چیزوں کو جس پر اس کی حقیقت کلتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اس کے مثال ایسے لے لے جیسے کسی نے صرف اور نہو کے دورے نہیں کیو یاد ہو اگر اس طالبیلوں نے مدرسے میں لے تو اس کی بھی عربی کمزور ہوگی اور جس نے کیا ہو وہ پہلی جماعت میں اتنا شاٹ ہو جاتا ہے کہ مت پوچھو تو یہ اسی طرح اس پر بھی چلکشی مراقبات اتنے ہی ضروری ہے یہ اشغال ثابت ہوئے ہیں کہ نہیں ثابت ہوئے آپ کہتے ہیں جی نہیں ہے اب ان کو اللہ تعالی نے الہام اور القاہ کر دیا جس کے لئے اللہ نے منتخب کیا تھا اور جن کو حضور سے یہ فیض ملنا تھا حالانکہ چلا رہا ہے مگر اللہ نے انہی کو دیا اور انہی سے سلسلے چلا ہے تو جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی اللہ تعالی اس کو زہور فرما دیتے ہیں اب اس کی مخالفت بھی ہوگی اہل حق کریں گے امام ابو انیفر رحمت اللہ نے جب فقہ تدوین فرمائی تو کتنے بڑے بڑے علماء نے ان کی مخالفت کی مشتہدین نے کی اسی طرح میں جو چیز کر رہا ہوں وہ پرانی ہے نہیں نہیں مگر اس دور میں نہیں ہو گئی چلو میں ایک خواب بتاتا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا حضرت اکدس رحمت اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہمارے گھر میں ہیں تو حضرت کے وسال کے بعد تقریباً میں ایک سال کسی سے بیعت نہیں ہوں تو سالوں مجھے حضور حضرت کی زیارت ہوتی تھی مجھے جو بھی احکام نازات حضرت کی طرح سے خواب میں مل جاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو شیخ کی طرف سے جب نسبت یہ اس وقت سے ہے پھر ایک رات ایک خواب دیکھا میں نے کہ میں حضرت کے حضرت ہمارے گھر میں اور ہمارا گھر پرانا ہے تو کسی نے شریعت کے خلاف جب بات کی تو میں نے شروع ہو گیا اس کو گھنیاں دینے کے لئے چھڑا گیا تیرے یہ ایسی کی تیسی کرو تو حضرت میں آج تو خاموش میں نے کہا حضرت شریعت کے خلاف بات کی یہ جو گھلیاں دے رہے ہیں شریعت کے مطابق ہے یہ شریعت ہے جو تجھ کو گھلیاں دے رہے ہیں یہ بھی تو خلاف شرع ہے ادھر آؤ یہ پرانی چھپلے پہنو تو ان کے ساتھ سامنے دو چھپلے پڑی تھے میں آیا اور میں نے جیسی پرانی چھپلے پہنی ہو بھی کوئی نہیں ہو گئی اتنی روشن ہو گئی کہ اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تو اس کی تعبیر ہے یہ کہ تصوف کے جتنے بھی پرانے طریقوں کے اس وکیر کے ہاتھ سے جنتا ہوں اور وہ ہو رہے ہیں سمجھ گئے تو یہ تعلیم کیا آسے ہوئی اس کا سبب شیخ بنا گو کہ خواب میں بن اللہ نے بنایا ان کی روح سے یہ فیضہ سید ہوا وہ فرق صرف اتنا ہے کہ میں بدنی مرید رہا اور روحی فیضیاب رہا تم لوگ بدنی روحی مرید رہا بس تم لوگ کو سند مل دی مجھے سند نہیں ملی خطب دوسرا وَيَتَفَقْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو حضرت کی قبر پر میں ایک سال گیا ہوں کیتنا فجر کی نماز پڑھتا تھا اور یہاں سے لے گر گئے ہمارے گھر سے حضرت کے جو پاپوش کے قبرستان ہے کھا ہے تقریباً تین چار کلومیٹر یا تین کلومیٹر بنتا ہے آنا جانا نماز پڑھتا ہے وہاں سے جاتا حضرت کی قبر پر جاگے فاتحہ پڑھتا مراقبہ کرتا واپس ساتھ تو قبروں سے علمی فیض جو بزرگان دین کا یہ تو حاصل ہو سکتا ہے مگر حاجت روائی نہیں ہوگی علم مانو کہ فیض روحی مل سکتا ہے اور اگر آپ نے اس کو حاجت روائی تو شرک ہو جائے گا تو امام شافی رحمت اللہ لے روحی فیض حاصل کرنے امام ابو انیفہ کے قبر پر جاتے تھے حاجت روائی کے لیے نہیں جاتے تھے تو کسی دینی علمی مسئلے میں یہ ثابت ہے تو اگر اس موجودہ دور میں تصوف مردہ ہے اور ہو چکی مردہ تو نہیں ہے لیکن ایسے اولیاء جو اس دور میں گزرے تو ان کی قبر سے روحی فیض وہ آدمی حاصل کر سکتے جس کو یہ حاصل ہو الحمدللہ میں نے جب مجھے نہیں ملے شیخ شعب الدین سوروردی کا سلسلہ میں کہاں سے ڈنگو تو ایک دن اخبار الاخیار پڑھ رہا تھا اس میں خواجہ بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے کا ذکر آ گیا یہ شیخ شعب الدین سوروردی رحمت اللہ لے کا ڈائرک خلیفہ ہے میں نے کہا حال ہو گیا یہاں جگہ اور ملتان کا سفر سیدھا کیونکہ یہاں سوروردی سارے وردی ہیں جتنے بھی سوروردی ہیں انہوں نے وردیاں پہنی ہیں اگر سہرہ نہیں ہے تو میں نے کہا اصل سوروردی بننا ہے پہنچا مراقبہ کیا تو یہ روی فید ہے مراقبے کے اندر میں نے اللہ سے مانگا بھائی شیخ ہے تو وہ پورا طریقہ جو ہوتا ہے وہ سارا آ گیا اس کے بعد جب میں نے وہاں جاہر کے ساتھ ذکر شروع کیا نا تو وہاں کے مجاور بھاگ کیا گئے وہ تو احران رہ گئے وہاں جو طریقہ ہے میں نے اسی میں شروع ہو گئے چھنے وہ کہتے ہیں سائیں میں یہاں کے غلام ہوں میں نے کہا اللہ تمہیں اچھا غلام ہے میں نے ان کو بھی کشف ہوتا ہے یہ کشفی ہے پیشان گئے بھاگ کر آیا کسی کو بھی وہ نہیں کر رہا تھا تو علمی فیض اور روحی فیض اب یہ کہے سارے بیٹھ گئے تو مجھے تمیز بھی اللہ نے دیئے کونسی چیز صحیح ہے کونسی غلص کو ثابت بھی کر سکتے تم کر سکتے تو جو دلائل کے ساتھ جس کو ملے تو اس کو ملی جس کو دلائل کے ساتھ نہ ملے اس کو نہیں ملی اس کو برکت ہے صحیح ہے؟ یہ حقیقت میں فرق ہے جس کو علم بھی ملے دلیل بھی ملے تو اس کو تو نسبت حاصل ہو گئی جس کو علم اور دلیل نہ ملے اس کو برکت ملی ہے کیا ملے؟ اس کو بشارت ملے کسی دن حاصل ہو جائی تو اس سے حاجت روائی اور مشکل کو شاید تو صحیح نہیں ہے مگر علمی فیض انعمتھا علیم میں آتا ہے تو وہی تفکرون فی خلق سماواتی جنت میں ہوگی تب بھی لے سکتے ہو اگر نیچے ہوگی تب بھی لے سکتے ہو کرنے والے ہو تب تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں چکتے تو تمہارا پیمانہ خراب ہے بٹی تمہاری خراب ہے ماری توڑی ہے ان کے پر گئے ان کے بیٹے ہیں یہ جو بیٹے ہیں یہ پہلے یہاں مدفون تھے ان کے قبر کے سامنے شاہ رکن عالم ان کو شیخ شاہبودین سوروردی رحمت اللہ لے کے سامنے دفن گئے تو وہاں اس دور کے بادشاہ کو بات بات خواب میں آتے تھے کہ یہ شیخ شاہبودین باودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ کہ اس کو میرے قطبوں سے نکالو یہ مجھ سے درجے میں بڑھا ہے اور اس کو الگ مدفون کرو اس نے اپنے فیض کو چھپایا ہوئے اس کا فیض رکا ہوا ہے چھپا ہوا ہے تو پھر اس کو نکالا وہاں جا کے مدفون کیا گیا تو جن بزرگان دین نے محنتیں کیے ان کے طریقوں کو اللہ اب یہاں پر یہ شیعاتین کیا کرتے ہیں لوگ جا کر کے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں جب علم نہیں ہوگا تو غلطی ہوگی علم بے علمی جہالت کو پیدا کرتے ہیں کاشف ہوگیا خواب میں خود دیکھا آہ بس اس کی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح مکاشفے کی تعبیر ہوتی ہے ان بزرگوں کے کس طریقے کو آپ نانا چاہئے کس کو نہیں چاہئے میں نے نظر آن دے بعض لوگوں کے کلے ہوتے ہیں تو جس کے پاس دلیل نہیں اس کے پاس نزبت نہیں اور یہ فیض عام نہیں کیا بعض لوگ کہتا ہے نا فیض عام قبرستان پہلے کہا یہ لکھنا سائی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے عام نہیں یہ خاص ہے ہر کسی کو نہیں ہوتی کسی چھیتا چھیتا بزرگوں کو ہوتی ہے سب جا کے بیٹھ جاؤ تو یہ فیضیں خاص ہیں عام نہیں